یہ دیکھو یار یہ اس ملک میں نا کچنز میں نا یہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈش واشر ٹھیک ہے اس میں نا میں نا دو تین دن برطن کٹھے کرتا رہتا ہوں کیونکہ اکیلا رہتا ہوں نا اکثر تو تین دن بعد کٹھا نا برطن دھو دیتا ہوں یہاں پہ بس ایک برطن دبانا ہوتا ہے اور ایک وہ سابون کی پوڑی اندر ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ برطن برطن دھول جاتے ہیں اب بظاہر تو لگتا یہ بہت کمال کی سب بلاتا ہے نا گھر پہ آرام سے برطن ڈالو اس کے اندر اس کو نا انگریزی میں کہتے ہیں ڈش واشر اردو میں نا ڈش واشر کو کہتے ہیں بیوی یا بہو اب اس کے پیچھے علماء کی حکمت یہ ہے کہ ایکسپشنز کو چھوڑ کے ایک ٹپیکل دیسی پاکستانی گھر کے اندر لڑکے کی شادی جو ہے وہ کب کی جاتی ہے اس لیے نہیں کی جاتے کہ لڑکے کی عمر ہو گئی ہے یا لڑکے کو تھوڑی سٹیبل ہونے کی ضرورت ہے یا اس کو کسی سے پیار ہے اس لیے نہیں ہوتا ایک ٹپیکل پاکستانی گھر میں جب سب کو لگتا ہے کہ اب ہماری امی جو ہے نا وہ بوڑی ہو گئی ہے تو وہ برطن نہیں دھو سکتی نا تو سارے گھر کے بڑے بیٹھ کے نہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یار اب نہ ایک بہو لے کے آ جائیں تاکہ ذرا امی کے کندوں سے بوجھ ذرا کم ہو جائے برطن دھونے کا تو وہ لڑکے کی پھر شادی کر دی جاتی ہے اور اس طرح سے پاکستان میں ایک ڈش واشر گھر پہ لے آتے ہیں لوگ وہ ڈش واشر بچاری جتنا بڑا کمبہ ہو جتنی بڑی فیملی ہو وہ اتنے زیادہ برطن ہوتے ہیں اتنے دھوتی رہتی ہے بچاری لیکن یہی تو ہمارے کلچر کا حسن ہے کہ دو خاندان آپس میں ملتے ہیں ان میں سے ایک بندی قربانی کی بکری بنتی ہے وہ ساری اندگی پھر برطن دھوتی رہتی ہے پھر اس کے جب اولاد ہوتی ہے تو جب وہ بوڑی ہو جاتی ہے اپنی اولاد کی اسی ریشنیل کے مطابق شادی کرتی ہے کہ ایک اب اور ڈش واشر لے کے آئی جائے گھر پہ کیونکہ اب میں بوڑی ہو گی ہوں کھڑے ہو کے برطن ہی تو جاتے یا صرف سے ہاتھ میرے غراب ہو گئے کیونکہ دیکھو نسل بھی آکے بڑھانی ہوتی ہے نسل بھی بڑھا ہے بغیر ہے تو نہیں رہ سکتا انسان اسی لیے نا شادی آسان ہے پاکستان کے اندر اب یہاں پہ یوکے میں نا اس طرح کی فتنہ آمیز مشینوں نے نا یہ جہودیوں نے کیا کیا ہمارے خلاف کہ انہوں نے نا ہمارے مسلمانوں کے گھر میں یہ مشینیں ڈال دی ہیں سہولت کے نام پہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب کوئی چھڑا بندہ کوئی سنگل بندہ پاکستان سے آتا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے کچن میں اگر نظر آتا ہے یار میرے کچن میں تو ڈش واشر بھی ہے تو نا اب اس کا دل نہیں کرتا شادی کرنے کا وہ کہتا ہے یار پاکستانی روایات کے مطابق اب میں شادی کیوں کروں میں اکیلا رہتا ہوں میری امی بھی یہاں پہ مجھ پہ پریشر نہیں ڈال رہی میرے گھر پہ یہ یہودی مشین بھی موجود ہے جب جاہو بٹن دبا کے برطن دولو سستے میں مشین کے کون سے ایموشنز ہے اس نے کون سے تھک جانا چاہے دن میں چار دوہ دلوالوں کے مسئلہ مشین نہیں ہے نا روبوٹ ہی ہے اندر سے تو پھر وہ سوچتا ہے یا شادی کیوں کرنی ہے اب اس غلط کلچر کی وجہ سے نا اس ملک میں شادی کا رواج ختم ہو گیا اور لانڈے جو ہے نا وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہے وہ پھر غلط کموں کی طرف لگتے ہیں اور اس ملک میں تو آپ کو پتہ اتنی ازادی ہے بندے کو شہری آئی ہو دو میٹ میں شہری پوری ہو جاتی ہے دس پاؤنڈ دے کے کھانا آرڈر بار سے کر لیتے ہیں برطن ڈش واشر میں جل جاتے ہیں تو بیوی کا اب کیا کام رہا گیا بیوی لانی کیوں میں پھر گئی اس لیے یہ کافروں کا جو معاشرہ ہے نا ادھر شادی مشکل ہو گئی ہے اور باقی ادھر ادھر کے کامنا آسان ہو گئے ہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ گورے شادی نہیں کرتے یہاں پہ نان مسلم کرتے ہیں شادیاں گورے لیکن ان کی فضول سی ریزنز ہوتی ہیں ہماری کمپیٹیبلیٹی بہت اچھی ہے باڑ میں گئی یہ کیا اس طرح کی ریزن کی وجہ سے کون شادی کرتا ہے پیار ہویا جی تمہیں پیار ہو وار گیا پیار کبھی شادی بھی کرنی پڑ گئی ہے پیار کی وجہ سے شادی کرنے کی ریزنز ہوتی ہیں جناب کہ چلو امی بیمار ہو گئی ہے اب وہ گھر پہ کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے یا کہ چلو خاندان کے اندر شادی کرنی پڑ گئی ہے چلو جو ہم سید ہیں یا ہم راجپوت ہیں ہم باہر نہیں کرتے یا خاندان کا فیملی بزنس ہے کوئی تو دماد یا بہو باہر سے نہیں لے کیا نہیں تو بہن کی بیٹی سے یا مامو کے بیٹے سے کر دو تاکہ نا جائداد کے پیسے فیملی کے اندر ہی رہیں یا ہمارے بیٹے کے کچھ منٹل ہیلت ایشیوز ہیں وہ نا سنبھارہ نہیں جا رہا تو منددہ ویعہ کر دے ہو نا تو یہ ہوتی ہیں ریزنز شادی کرنے کی ویلیڈ ریزنز یونیورسلی یہ گھروں نے اپنی ڈے ڈینڈ کی مسجد بنائی ہوئی ہے ہر ایک ہر بندہ عجیب سی ریزنز کی ویسے نا کرتا ہے شادی اگر کرتا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ پاکستان چھوڑ کے اپنا وہ تریڈیشنل سا کمفرٹ زون چھوڑ کے نا کنسپٹس وہ سارے چھوڑ کے ادھر نہ آنا کیونکہ اگر ادھر آوگے تو گورو سے انٹریکٹ کر کے پتہ لگے گا دنیا میں اور بھی کنسپٹس ہیں لوگ چاند پہ بہنچ گئے ہیں ہم کدھر بیٹھے ہیں تو یہ فتنہ آپ کی دماغ میں اگر چلا گیا نا تو پھر آپ گھر بالو سے بھی باغی ہو جاؤگے دین دنیا بھی چھوڑ دوگے ایوی دماغ کھل جائے گا جار اپنے رائٹس پتہ لگ جائیں گے اپنے بیوی کے رائٹس پتہ لگ جائیں گے شادی کی اصل وجہ سمجھ جاؤگے کہ شادی ہونی کیوں چاہیے اور اگر نہیں ہونی چاہیے تو کیوں نہیں ہونی چاہیے یہ سمجھ لگ جائیں گی چیزیں ہیں عجیب انلائٹنمنٹ کا زہر تمہارے دماغوں میں بس جائے گا اگر ملک سے نکلو گے تو ایوی اپنے گھر والوں کے اپنے کنٹرولنگ پیرنٹس کے شادی کرنی پڑ جائے گی خام خاص ہر زندگی خوش رہو گے تم لوگ نہ وہیں پہ رہو جہاں پر تم لوگ کو شادی اس لیے کرنے کا دل کرتا کہ چلو ساری زندگی ہم چھڑے رہے ہیں ہوسٹل میں کپڑے خود دوتے رہے ہیں تو اب شادی کر لیتے تھا کہ گھا رہے ہیں تو کپڑے دورے میں لے نا یہ کنسپٹ بلکل ٹھیک ہے یار زندگی آسان گزرتی ہے اس طرح ایوی اپنی زندگی مشکل کر لوگے اپنے خاندان والوں کو بدنام کرو گے آگے ادھر اگر بلکل این اپنے پرکھوں کے دیے ہوئے ٹیمپلیٹ کے مطابق انہی ٹرڈیشنز اور انہی بیہیویرز کو پریزرو کرنا چاہتے ہو انہی کی ٹاکسک لیگسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہو نا تو پھر ادھر نہ آنا یار